کنال کی پول کے اوپر ٹھہرا ہوا ہوں جو ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اسے چھوٹی پول کہتے ہیں یہ شادہ لونڈ کی پوری آبادی کا قبرستان ہے جسے قدیمی قبرستان کہا جاتا ہے یہ اس کی مرمتی دو سال سے نہیں ہوئی یہاں لوگوں کو آمد و رفت میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے وہ علاقہ کے نمائندگان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کمیشنہ ڈی جی خان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے اس مشکلات کو آسان کیا جائے اب میں یہاں سابق تحصیل تحصیل سردار پی ٹی آئی ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے میں دریافت کرتا ہوں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں سردار صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ جو پول ہے اس پول کا جو مسئلہ ہے وہ درینہ مسئلہ بن چکا ہے ہماری آبادی کے گزر بسر کا راستہ یہی ہے کیونکہ پچار کے علاقے میں ہمارے لوگوں کا کاشتکاری کا تمام سلسلہ اس سائیڈ پہ ہے اور لوگوں کے پیدل جانے کا راستہ یہی ہے دو سال سے اس کے دو پلر ڈیمیج ہو چکے ہیں لیکن اب تک وہ دو پلر نہیں بن سکے اور قبرستان جو ہے وہ قدیمی قبرستان ہے اب شہر میں دو جو پرانے قبرستان ہیں ان میں جگہ کم پڑ گئی ہے اس کی وجہ سے لوگ اپنے لوائکین کے جنازے اٹھا کر مسائل کا شکار ہوتے ہیں کبھی نہر بند ہو تو وہ گزر سکتے ہیں ورنہ نہیں گزر سکتے بابت آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پول کے مطالب یہ شادہ لوگ کی چھوٹی پل ہے اس کے مطالب لوگوں کی آرہ آپ نے سنی ہے بلکل میں خود بھی یہاں دیکھ رہا ہوں یہاں کے باسی بڑے تکالیف میں ہیں اور بہت زیادہ جو ان عبادی ہے جن کا آنا جانا ہے اور وہاں زمینیں بھی ان کی ہیں عام آدمی کا آنا جانا مشکل سے ہے یہ دو پلر ہیں ان کی ریکویسٹ ہے کہ یہ بنا دیے جائیں جو مقامی ایم پی ایم این ایز سے بھی ان کی ریکویسٹ ہے اور کمیشنر ڈی جی خان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ مسئلہ حل کیا جائیں